زمیمہ اس حصے میں کتاب کے حوالے سے کچھ سوالات و اعتراض پر مبنی خطور، ایمیل اور فیڈبیک کے جوابات شامل ہیں۔ نوول سے متعلق اہم نکات کی وضاحت آپ کے فیڈبیک کی روشنی میں نوول سے متعلق مجھے سب سے زیادہ فیڈبیک، تحسین و تعریف کے موصول ہوئے ہیں۔ یہ اتنے زیادہ ہیں اور ان میں جس طرح کی توصیفی باتیں ہیں، ان کے متعلق مجھے صرف یہی عرض کرنا ہے کہ ایسی باتوں سے میرے اندر ہمیشہ ایک ہی بات کی یاد دیانی پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ہر خوبی اور تعریف کی اصل مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی خوبی کسی بھی قسم کی خوبصورتی پائی جاتی ہے تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات و جمال و کمال کا ظہور ہوتا ہے۔ باقی مخلوق کی حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ چاہیں تو مچھر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس سے بھی نیچے کی چیزوں کو استعمال کر لیں۔ یہ کسی قسم کی انکساری کا ازار نہیں بلکہ ایک سچائی کا بیان ہے۔ بلا شبہ خدا کے کمال و سنائی، جمال و رنائی اور جلال و کبرائی کے آگے مخلوقات کا وجود کوئی وقت نہیں رکھتا۔ باقی میں اللہ تعالیٰ کی انعیتوں پر اس کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھ گناہگار سے یہ خدمت لی تمام قارین سے بھی میری ترخواست ہے وہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں۔ نوول پر مجموعی طور پر انتہائی پسندیدگی کا فیڈبیک ملا البتہ بعض قارین اور اعباب کی طرف سے بہتری کے لیے کچھ تجاویز دی گئیں بعض کی طرف سے کچھ سوالات پوچھے گئے اور اک کا دک کا اعتراضات بھی ہوئے جو تجاویز اچھی تھیں ان کے مطابق نظر سانی کر دی گئی کچھ میں نے اپنی طرف سے بھی تبدیلیاں کی ہیں البتہ سوالات و اعتراضات میں سے چند اہم ترین درچزیل ہیں انسانوں کی پہلی زندگی جو سوال سب سے زیادہ پوچھا گیا وہ انسانوں کی پہلی زندگی سے متعلق تھا اس حوالے سے جو کچھ میں نے لکھا تھا ہر شخص نے یہی کہا کہ یہ ان کے دل کی آواز ہے لیکن کیا اس کی کوئی اساس قرآن مجید میں بھی پائی جاتی ہے اس سوال کے جواب میں یہ عرض ہے کہ میں نے جو کچھ لکھا اس کی اساس بلا شبا قرآن مجید میں پائی جاتی ہے یہ بات کہ انسانوں کو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندگی دی گئی قرآن مجید میں سورہ آراف آیت 172 میں بیان ہوئی ہے اس آیت میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو ایک موقع پر ایک ساتھ پیدا کیا جا چکا ہے اس واقعے کو عام طور پر اہدوسط کہا جاتا ہے یہ بات کہ انسانوں کو دنیا کی اس آزمائش میں زبردستی نہیں دھکیلا گیا بلکہ وہ خود کودے ہیں یہ بھی قرآن مجید نے سراحت کے ساتھ بیان کی ہے سورہ احضاب آیت 72 صاف بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ بار امانت تھا جب مخلوقات پر پیش کیا گیا تو سب پیچھے ہٹ گئے انسان آگے بڑھا اور اس نے اسے قبول کر لیا یہی دو چیزیں یعنی تمام انسانوں کی ایک ساتھ موجود کی اور انسانوں کا اپنی مرضی سے اس آزمائش کو قبول کر لینا میرے اس استمباد کی بنیاد ہیں جو اس کے بعد میں نے کیا ہے کہ انسانوں نے اس بات کا فیصلہ خود کیا ہے کہ فطرت امت دور رسالت میں سے کس سطح کے ہدایت پر رہ کر انہیں امتحان دینا ہے عام اقل کی بات ہے کہ اس دنیا میں انسانوں کے امتحان یقصہ نہیں ہیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ امتحان اس ہستی کی طرف سے لیا جا رہا ہے جس کا بار بار کہنا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اس کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سراپا عدل حستی انہیں ایک ایسے امتحان میں دھکیل دے جس کے ممکنہ نتائج جہانم جیسے بھیانک نکل سکتے ہوں اور انہیں امتحان کے بارے میں کچھ بتایا جائے نہ ان سے کچھ پوچھا جائے ان سب حقائق کی بنا پر میں نے وہ نقطہ نظر پیش کیا ہے جو نوول میں موجود ہے نوول پر کچھ قارین کی طرف سے سوال یا اعتراض ہوروں کے بیان کے حوالے سے آیا ہے یہ اعتراض کئی پہلوں سے کیا گیا ہے میرے لئے ان اعتراضات میں کوئی بات نئی نہیں ہے بہت سے لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو مگر اصل میں یہ اعتراض مسیحی اور مغربی فکر کی طرف سے اسلام اور قرآن مجید پر کیے گئے اعتراضات میں سے ایک ہے مسیحی فکر میں آخرت ایک روحانی معاملہ ہے اس روحانی ماحول میں حسین و جمیل خواتین یعنی ہوروں کی موجود کی ایک انتہائی قابل اعتراض بات ہے یہ روحانیت کی بیچ میں رومانویت اور جنسیت کی وہ موجود کی ہے جو کسی سچے آسمانی مذہب میں نہیں موجود ہو سکتی ان مطرزین کے نزدیک ایک روحانی انسان کی طرف سے اس قسم کی باتیں اس کا اپنا کردار ہی مشکوک بنا دیتی ہیں اسی طرح مغربی فکر نے خواتین کو ہر اعتبار سے مردوں کے برابر لاکھڑا کیا ہے اس پہلو سے بھی مردوں کے لیے اضافی طور پر ہوروں کا بیان آج جدید تعلیم یافتہ کسی بھی شخص سے حضم نہیں ہوتا یہ آج اس برسہ برس سے دین اسلام پر یہ اعتراضات سنتا رہا ہے یہ اعتراضات علمی استدلال سے بڑھ کر تزیق وہ تاریز کی جس سطح تک جا پہنچتا ہے اس کا اندازہ درجہ زیل مصرے سے کیا جا سکتا ہے جس میں جنت کی منظر کشی اس طرح کی گئی ہے سہمی ہوئی ہوروں کے پیچھے وحشی ملاب بھاگ رہے ہیں ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی بنا پر بعض سادہ دل مسلمان بھی ہوروں کے ذکر سے وحشت محسوس کرتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ قصور ہمارے ہی بعض حلقوں کا ہے جن کا اندازہ بیان اس طرح کے تنز و تاریز کو جنم دیتا ہے یہ بارال ایک حقیقت ہے کہ کم از کم قرآن مجید جنت کے حوالے سے ہوروں کا بیان ایسے نہیں کرتا جس طرح اس طرح کا کوئی تاثر پیدا ہو لیکن کیا قرآن مجید اس تصور سے بلکل خالی ہے قرآن مجید کو گہرائی کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ اس سوال کا جواب نفی میں ہے قرآن مجید میں واضح طور پر ان کا ذکر موجود ہے پرورتگار عالم کے بیان کے بعد دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے اس بات کو میں پورے اعتماد کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ہمت رکھتا ہوں بلکہ سماجیات اور نفسیات کا گہرہ علم تو یہ بتاتا ہے کہ اس نویت کے بیان اس بات کا ایک زندہ ثبوت ہیں کہ قرآن مجید ایک آسمانی کتاب ہے جو ربِ علیم و حکیم کی نازل کرتا ہے اس معاملے میں حکمت کا جو پہلو ہے وہ میں نے نوول کے دو مرکزی کرداروں کے درمیان ہونے والی گفتگو میں واضح کر دیا ہے خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اسلام نے دنیا میں حفظ و مراتب کے اصول پر میاں بیوی کے رشتوں میں مردوں کو ایک درچہ دیا ہے اسی طرح اس دنیا کی ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ اپنی جسمانی کمزوری اور معاشرتی حالات کی بنا پر عام طور پر خواتین معاشی اور جسمانی طور پر اپنے تحفظ کے لیے عملاً مردوں کی محتاج ہوتی ہیں جنت میں یہ صورتحال باقی نہیں رہے گی خواتین مردوں کی بیویاں تو ہوں گی لیکن ہر اعتبار سے ان کے برابر ہوں گی اور کسی پہلو سے ان کی محتاج بھی نہیں ہوں گی البتہ مرد جس پہلو سے دنیا میں ان کے محتاج تھے جنت میں بھی رہیں گے مردوں کا یہ مسئلہ مغربی فکر کی پیدا کردہ اعتراض کا جواب بھی ہے وہ مرد و زن میں جس مساوات کے علم برطار ہیں وہ جنت میں پوری طرح موجود ہوں گی لیکن اس کے نتیجے میں خواتین کی نہیں بلکہ مردوں کے حقوق کے حوالے سے مسئلہ ہو جائے گا لہٰذا یہ اعتراض کے مردوں کے لیے اضافی طور پر ہوروں کا بیان نائنصافی پر مبنی ہے ہماری اس وضاحت کے بعد باوزن نہیں رہتا پھر مزید یہ بھی واضح رہے کہ مرد و عورت کی نفسیات کا مطالعہ یہ واضح کرتا ہے کہ دونوں نفسیاتی طور پر مختلف واقع ہوئے ہیں خواتین کی بنیادی نفسیاتی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسری خواتین کے درمیان نمائع اور توجہ کا مرکز ہوں اور انہیں اہمیت ملتی رہے یہ مقام جنتی خواتین کو ہوروں کی موجودگی کے باوجود اس لیے حاصل رہے گا کہ جنت انہوں نے اپنے عمل سے کمائی ہے ان کا اسٹیٹس ان کی خوبصورتی ظاہر ہے ہوروں سے برطر ہوگی اس بنا پر مرکزی حیثیت اور مقام کوئی نہیں لے سکتا مردوں کے مسائل البتہ خواتین سے کچھ مختلف ہوتے ہیں میں نے اس ورک کو اس جملے سے واضح کیا تھا کہ مرد عورتوں کے لیے ضرورت ہوتے ہیں اور عورتیں ان کے لیے ضرورت سے بڑھ کر ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں اس معاملے کی تفصیلات پر یہ آجز پردہ ہی ڈلا رہنا مناسب سمجھتا ہے تاہم یہ ایک واقعہ ہے کہ خواتین کو میڈیا اور اشتہارات میں بے دریغ استعمال کر کے اس حقیقت کو جتنا مغربی تحزیب نے بے پردہ کیا ہے شاید انسانی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا سچی بات یہ ہے کہ اس آجز نے اگر ہوروں کے بیان میں اگر اتنی تفصیل کی تو اس کے اصل مخاطب ہمارے وہ نوجوان ہی تھے جو فہاشی، اریانی اور ترہ ترہ کی بےہودگیوں کے اس ماحول میں جی رہے ہیں پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور سب سے بڑھ کر انٹرنیٹ پر جس طرح خواتین کے جسم اور شکل کو جس طرح استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید پر اعتراض کرنے والے لوگ پہلے اس عورت فروشی کو بند کروا کے دکھا دیں جب یہاں آزادی کے نام پر اس کو جائز قرار دے دیا گیا ہے تو پھر قرآن مجید پر اعتراض کا کیا موقع باقی رہ جاتا ہے بلکہ میرے نزدیک تو اعتراض کرنے والے لوگ نہ دانستہ طور پر قرآن مجید کی آپ تصدیق کر رہے ہیں انہوں نے تو خواتین کو استعمال کر کے یہ بتا دیا ہے کہ مردوں کی اصل کمزوری یا ان کے مسائل کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح خواتین سے مختلف ہوتے ہیں اور اس معاملے میں اہن مساوات کا مطالبہ غیر فطری ہے یہی انسانی نفسیات ہی وہ چیز ہے جو مسیحی فکر کے اعتراض کا جواب بھی ہے قارین کو یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ مسیحی فکر کا اعتراض یہ تھا کہ جنت کے روحانی ماحول میں ہوروں کا ذکر ایک نامناسب بات ہے سوال یہ ہے کہ روحانیت اگر ایسے ہی ضائع ہو جاتی ہے تو بیچاری ہوروں پر الزام دھرنے کے کیا مائنے ہیں یہ روحانیت تو جنتی خواتین کی موجودگی ہی غارت کر دے گی اب یا تو وہ جنت سے بھی خواتین کو نکالیں یا پھر ان کو مجبور کریں کہ وہاں بھی وہ رہباؤں کی زندگی گزاریں قرآن مجید ایسی کسی روحانیت کا قائل نہیں نہ اس کی روحانیت کسی خوبصورتی اور جمالیات سے زائع ہوتی ہے بلکہ ہمارا تو یقین ہے کہ ہر خوبصورتی اللہ ہی کی پیدا کردہ ہے وہ ہمیں ہمارے رب سے قریب کرتی ہے اس کی شکرگزاری کا موقع دیتی ہے بس ہم اس کی حدود میں رہ کر ان سے استفادہ کریں میں کبھی بخاری و مسلم کی اس دعا کو دور آتا ہوں تو اسلام کے تصور روحانیت پر حیران رہ جاتا ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو تعلق زوجین کے موقع پر ایک دعا کی تعلیم کرتے ہیں سچی بات یہ ہے کہ اسلام نے تو روحانیت کا تصور بدل ڈالا یہ ترک دنیا ترک جمالیات اور ترک لذات کا نام نہیں یہ ان سب چیزوں کے درمیان رہ کر رب کو یاد رکھنے کا نام ہے یہی دنیا میں ہمیں سکھایا کیا ہے اور یہی ہمارا تصور جنت ہے جو قرآن مجید ہمیں عطا کرتا ہے کہ وہاں رب کے بندے اس کی حضوری میں جئیں گے اور اس کی نعمتوں سے استفادہ کر کے اس کا شکر بجا لائیں گے ان وجوہات کی بنا پر میرا یہ واضح نقطہ نظر ہے کہ ہوروں کا مطلب وہی ہے جو قرآن مجید کے بیانات سے واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے یعنی یہ ہوریں دیگر نعمتوں اور انعامات کے علاوہ بطور انعام اہل جنت سے بیائی جائیں گی قرآن مجید نے ان کے جمال و خوبصورتی کو کئی مقامات پر با احتمام میں بطور نعمت بیان کیا ہے قرآن مجید کے اسالیف وہ بیانات واضح کرتے ہیں کہ یہ عام اہل جنت خواتین نہیں ہوں گی بلکہ ان سے ہٹ کر وہ خواتین ہوں گی جو اہل جنت کو بطور انعام و نعمت عطا کی جائیں گی اور پہلی دفعہ مردوں سے ہی بیائی جا رہی ہوں گی سورہ رحمان وغیرہ رومانویت اور مزہ پر احتراز بعض قارین کی طرف سے نوول میں بیان کیے جانے والے مزہ اور رومانویت کے بعض لطیف پہلوں پر احتراز کیا گیا ہے جہاں تک میں سمجھا ہوں ان پہلوں پر کلی طور پر تو شاید کسی کو بھی احتراز نہ ہو اس لیے کہ یہ انسانی زندگی کے ایسے پہلوں ہیں جن پر عقلاً احتراز نہیں کیا جا سکتا یہ انسانی وجود کی ناگزیر لطافتیں ہیں جنہیں ہٹانے کے بعد انسان انسان نہیں رہتا یہ لطافتیں اس دنیا میں بھی ناگزیر طور پر پائی جاتی ہیں اور جنت میں تو بدرجہ اولا ہوں گی شاید اصل احتراز کا سبب یہ ہے کہ یہ لطیف چیزیں ناویل کے مرکزی حوالے سے پیش کی گئی ہیں اس حوالے سے دو تین گزارشات پیش ہیں پہلی یہ کہ میری اصل ترجیح یہ تھی کہ ناویل کے صفات کم سے کم رکھے جائیں تاکہ کتاب بیزاری کے اس دور میں لوگ کسی زغیم کتاب کو دیکھ کر ہی نہ چھوڑ دیں اس لیے کردار کم سے کم رکھے گئے ہیں اس بنا پر مزہ رومانویت یا اسی نویت کی دیگر لطیف چیزیں اگر بیان ہوئی ہیں تو انہی مرکزی کرداروں کے ذریعے سے بیان ہوئی ہیں دوسری صورت یہ تھی کہ یا تو جنت سے ان لطیف احساسات کو نکالا جاتا یا پھر مزید کردار تخلیق کیے جاتے پہلی صورت میں جنت ایک کسیف مقام بن جاتی اور دوسری صورت میں ناویل ایک زغیم کتاب بن جاتا رہی یہ بات کہ کیا کسی آلہ سطح کے انسان میں جو اللہ کی غربت کے آلہ مقام پر ہو اس نویت کے کسی لطیف جذبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ ہمارا تصور تو ہو سکتا ہے حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں مجھے اس حوالے سے ذاتی زندگی میں بڑے دلچسپ تجربات پیش آئے ہیں میں ایک بہت معمولی سا طالب علم ہوں جس کی کوئی حیثیت نہیں صرف بات سمجھانے کے لیے یہ مثال پیش کر رہا ہوں میرے ایک عزیز رفیق اور اسٹوڈنٹ نے ایک دفعہ مجھے بازار سے سبزی خریدتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ آپ کو یہ کرتے ہوئے دیکھ کر بہت عجیب لگتا ہے ایک اور صاحب نے ایک دفعہ دورانے گفتگو بعض بڑے اہل علم کا نام لے کر مجھ سے یہ کہا کہ ان لوگوں کو بھی رفعہ حاجت کے لیے بیت الخلات جانا پڑتا ہوگا یا یہ لوگ بھی اولاد اسی طرح حاصل کرتے ہوں جس طرح دوسرے انسان کیا کرتے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ہمارا تصور تو ہو سکتا ہے مگر حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں اسی طرح اس حقیقت کو قبول کرنے میں مانے ہونے والی چیز جنت کا وہ مسیح تصور ہے جو پیچھے بیان ہوا ہے یعنی جنت سر تصار ایک روحانی مقام ہے جہاں کسی ماتی جبلی اور لطیف انسانی جذبے کی شاید گنجائش نہیں وہاں تو بس ہر طرف اللہ ہو کا ورد ہوگا اور بس ظاہر ہے اس بات کا کم از کم دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ دین اسلام تو آیا ہی اس لیے ہے کہ اس نویت کی غلط فہمیات دور کرے اسی مقصد کے لیے میں نے جنت کے ذکر میں ایک بازار کا تذکرہ بھی کیا تھا ایسی چیزوں کا تذکرہ احادیث میں بھی آیا ہے اور ان سے یہی بتانا مقصود ہے کہ وہاں کی زندگی ایک بہت آلہ زندگی ہوگی لیکن ان انسانی دلچسپیوں سے کلی طور پر خالی نہیں ہوگی جو آج ہمیں اس دنیا میں نظر آتی ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کے منفی جذبات تو اس کے وجود سے دھو کر الگ کر دیے جائیں گے مگر انسان کی فطرت اور طبیعت نہیں بدلے گی انسان فرشتہ نہیں بن جائے گا بلکہ ان کی انسانیت پوری طرح باقی رہے گی بہترین انسان وہ ہے جو مسائل حل کرتا ہے اور بدترین وہ ہے جو مسائل پیدا کر دیتا ہے ابو یاہیہ خوش ہونا ہے تو تعریف سنیے اور بہتر ہونا ہے تو تنقید سنیے ابو یاہیہ وقت کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ اس کام کا آغاز ہے جسے آپ پورا نہ کریں ابو یاہیہ نو عمر بچوں کا انجام اور انسان کی پہلی سندگی ایک بہن مسنف کی اس نقطہ نظر کا پس منظر جاننا چاہتی تھی جو خلمان کے حوالے سے انہوں نے بیان کیا تھا اسی طرح وہ مسنف کی اس رائے کی وجہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ انسان اس دنیا میں ہدایت کی جس سطح پر ہے اس کا انتخاب اس نے خود کیا ہے مسنف نے دو ای میل میں ان کو جواب دیا ہے پہلے میں ذرا اجمال تھا جو دوسرے میں کھول دیا گیا ہے یہ دونوں ای میل قارین کی خدمت میں پیش ہیں تاخیر کی معصرت لیکن اس کی وجہ یہ تھی کہ میں انتہائی مصروف تھا آپ کے سوالات کے جوابات ترجزیل ہیں ایک پہلے سوال کے جواب میں عرض ہے کہ اس مسئلے پر اہلِ علم کے مابین بہت اختلاف پایا جاتا ہے اور بالخصوص ان بچوں کے بارے میں جو منکرین کے ہاں پیدا ہوتے ہیں اور بچپن ہی میں انتقال کر جاتے ہیں میں نے اپنی رائے ان اہلِ علم کے مطابق قائم کی ہے جو ان بچوں کے لیے جنت کے قائل ہیں میں نے صرف اتنا کیا ہے کہ وہ جواز مہیا کیا ہے جس کی بنیاد پر یہ بچے جنت میں جائیں گے اور یہ جواز سر تر سر مالک حقیقی کی رحمت عدل اور اس کی حکمت کی صفات پر مبنی ہے اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث سے کوئی دلیل موجود ہے تو آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں قرآن سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ کل انسانیت نے مجموعی طور پر دنیا کی اس آزمائش کو خود قبول کیا تھا جیسے کہ سورہ احضاب میں بیان ہوتا ہے یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر بیان کی ہے کہ انہوں نے انسان کو زبردستی اس امتحان میں مبتلا نہیں کیا ہے اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اس کے نتائج کتنے تباکن ہو سکتے ہیں اس طرح اس بات کو ماننا بھی ایک عقلی تقاظہ ہے کہ ہدایت کس کو ملنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ زبردستی تیہ نہیں کرتے ورنہ ابو جہل حشر کے دن یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے ساتھ نائنصافی تھی کہ مجھے پیغمبر کے زمانے میں دنیا میں بھیجا گیا اس لیے کہ پیغمبر کے انکار کی سزا سب سے بتر ہے اگر مجھے اس زمانے میں نہ بھیجا جاتا تو کم از کم میری سزا تو کم ہوتی یا ہو سکتا ہے کہ میں اسلام ہی قبول کر لیتا یہی بات جزا کے بارے میں بھی درست ہے آج کے زمانے کا سب سے نیک انسان بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی طالع انہوں کی برابری نہیں کر سکتا اس بات کو بھی کوئی نیک انسان چیلنج کر سکتا ہے کہ اسے پیغمبر کے زمانے میں پیدا نہ کر کے اس کا عجر کم کر دیا گیا ہے اس لیے میری آجزانہ رائے اس بارے میں یہ ہے کہ ہر انسان کی ہدایت اور آزمائش کا درجہ بھی اس کا خود کا چنا ہوا ہے یہ بات قرآن سے اس طرح واضح ہوتی ہے کہ نہ صرف وہ یہ بیان کرتا ہے کہ انسان نے خود آگے بڑھ کر اس امانت کا بوجھ اٹھایا تھا بلکہ یہ بھی بیان کرتا ہے کہ ہر انسان اس وقت انفرادی طور پر موجود تھا اس لیے بظاہر کوئی وجہ اس بات میں مانے نہیں کہ ہر انسان کو یہ اختیار بھی دیا جاتا کہ وہ اپنی آزمائش کا درجہ بھی خود چن لے یہی سبب ہے جن لوگوں نے زیادہ عجر کی وجہ سے سخت آزمائش کا انتخاب کیا تو ان کے لیے سزا بھی نتیجتاً سخت ترین ہے جیسا کہ رسولوں کے زمانے کے لوگ یہ میرا نقطہ نظر ہے جو کہ میں نے قرآن کے ان نظائر کی بنیاد پر قائم کیا ہے لیکن اس سے اختلاف کا حق ہر ایک کو حاصل ہے دوسرا ای میل میرے اس جواب پر بہن نے اپنے نقطہ نظر پر اسرار کیا جس کے بعد میں نے اپنی بات کی کچھ اور وضاحت کی جو درچہ سیل ہے دیکھئے جو نقطہ نظر آپ بیان فرما رہی ہیں وہ اس شخص کے لیے تو یقیناً قابل قبول ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عدل پر مکمل ایمان و یقین رکھتا ہو مگر جو شخص اعتراض کرنے کی جگہ پر آ جائے یہ جواب اسے بالکل مطمئن نہیں کر سکتا اس بات کو مثال سے یوں سمجھیں کہ کسی برس مقابلے کے امتحان میں امیدواروں کے گروپ کا امتحان لیتے وقت انہیں ایک ہی پرچہ دینے کے بجائے الگ الگ پرچے دے دیا جائیں اور ان میں سے بعض کے پرچے انتہائی سخت ہوں اور بعض نرم تو لازمان کہا جائے گا کہ یہ عدل نہیں ہوا جب تک کہ اس عمل کی کوئی معقول وجہ بیان نہ کی جائے اب اس عمل کی ایک ہی معقول اور قابل قبول وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ الگ الگ پوسٹ کے امیدوار تھے تب ہی سب کو الگ الگ پرچہ دیا گیا اب یہ سمجھئے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے کسی شخص کے اچھے برے حالات کو چھوڑ دیجئے کہ اس پر آخرت کی نجات مناثر نہیں اصل مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ بعض لوگ ہدایت کے لحاظ سے ایسے حالات میں پیدا ہوتے رہے ہیں کہ ایمان قبول کرنا انتہائی مشکل کام تھا وہ ایمان قبول نہیں کریں گے تو آخرت میں لازمان مارے جائیں گے مثال کے طور پر انبیاء کے زمانے میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں بالعموم ان کا آبائی مذہب شرک ہوتا ہے جس سے انہیں گہرا تاثب ہوتا ہے اب ایک طرف نبی اور رسول ہے جس کی بات نہ ماننے کا نتیجہ جہنم ہے اور دوسری طرف اپنا تاثب ہے جسے چھوڑنا انتہائی مشکل ہے مزید یہ کہ ایمان لانے کی شکل میں زبردست آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے بلکہ جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا سخت امتحان ہے اس کے برعکس میں اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں ایمان قبول کرنا ہمارے لیے سرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں اب سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن کسی نبی کے انکار کرنے والے کے لیے اگر اس کے کفر کی بنیاد پر جہنم کا فیصلہ سنا دیا جائے تو وہ سوال کرے گا کہ آپ نے مجھے اتنا مشکل امتحان دیا ہی کیوں تھا مجھے بھی کسی مسلمان کے گھر پیدا کر دیا ہوتا تاکہ میں اس سخت آزمائش میں پڑتا ہی نہیں اب جواب میں اسے یہ بتایا جائے کہ اللہ کے علم و حکمت کا تقاضہ تھا کہ تمہیں اسی دور میں پیدا کیا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کے سوال کا جواب نہیں ہے وہ صاف کہے گا کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ نرمی کی گئی ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ہستی سے زیادہ عدل کرنے والا کوئی نہیں نہ اس کی کسی سے رشتداری ہے میری بہن یہ ہے وہ سوال جو برسہ برس سے لوگ مجھ سے کرتے رہے ہیں اس کا کوئی معقول جواب ہمارے ہاں نہیں دیا جاتا اس آج اس طالب علم کے سامنے اب ایک طرف اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جن کے مطابق اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ وہ نہ صرف عدل کرنے والے ہیں بلکہ کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم کرنے والے نہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ایک ملتے جلتے معاملے میں ہمیں ایک اصولی اطلاع دے دی ہے کہ انسانیت اس امتحان میں بلجبر نہیں بھیجی گئی بلکہ اپنی مرسی سے آئی ہے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے سامنے ارادہ و اختیار کی یہ امانت پیش کی تھی تمام مخلوقات نے اس پیشکش کو رد کر دیا تھا مگر انسان نے اسے قبول کر لیا چنانچہ سورہ احزاب کی آخری آیت کے الفاظ سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ سزا وہ جزا برپا ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ انسان نے اپنی مرضی سے یہ سب قبول کیا ہے اور پھر اس کے تقاضے نہیں نبھائے یہ مقام اگر انسانیت کے بارے میں مجموعی طور پر ایک بات بیان کرتا ہے تو یہ اشارہ بھی کرتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بلجبر افراد کو مختلف نویت کے امتحان میں ٹال دیا ہو بلکہ ان سے یقیناً ان کی مرضی لی گئی ہوگی اس کی تائد اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن کے مطابق تمام اولاد آدم کو پہلے ایک دفعہ پیدا کیا جا چکا ہے یہی وہ بات ہے جسے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح انسانیت کو بلجبر دنیا میں دھکا دے کر نہیں بھیجا گیا اسی طرح افراد کا معاملہ ہوگا بعض لوگوں نے جب انبیاء کا ساتھ دینے کا عجر دیکھا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ بے دریق اس امتحان میں کود پڑے یہ سوچے بغیر کہ ناماننے کی شکل میں عذاب بھی ایسا ہی ہوگا اسی پر اللہ کا یہ تفسرہ ہے یعنی عجر دیکھا مگر یہ نہیں دیکھا کہ عذاب کیسا ہوگا مگر اب تم اس امتحان میں کود گئے ہو تو بارال میرا قانون تو حرکت میں آئے گا اور منافقین وہ مشرقین کو عذاب اور اہل ایمان کو عجر مل کر رہے گا یہ ہے میرے نزدیک اس آیت کی درست تعویل اور یہ ہے اس اعتراض کا جواب میرے نزدیک اس کو نہ مانا جائے تو اللہ تعالیٰ کے عدل پر زبردست سوالات پیدا ہو جائیں گے تاہم میں پھر عرض کر دوں کہ یہ میرا نقطہ نظر ہے آپ چاہیں تو اسے نہ مانیں لیکن پھر اس سوال کا کوئی معقول جواب آپ کو دینا ہوگا صرف ایمان کے بیان سے کام نہیں چلے گا اب وہ زمانہ نہیں کہ ایمان کی بات کر کے لوگوں کو خاموش کرا دیا جائے اب ہمیں سوالوں کے معقول جواب دینا ہوں گے والسلام علیکم مخالف کو جنگ اور دلیل کے میدان میں شکست دینا بھی کامیابی ہے مگر اسے اخلاق کے میدان میں شکست دینا زیادہ بڑی کامیابی ہے ابو یائیہ امتحان کی مختلف قسمیں ابو یائیہ صاحب کی کتاب جب زندگی شروع ہوگی کہ حوالے سے ایک سوال پر یہ مکتوب تحریر کیا گیا مکتوب الہیہ اور بعض دیگر اہلِ علم کے نام باوجود حضف کر دیے گئے ہیں ادارہ برادرِ عزیز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری گفتگو تشنا رہی لیکن اب یہ ممکن ہے کہ آپ کے اشکالات پر میں اپنا نقطہ نظر تفصیل سے بیان کر دوں یہ ویسے بھی مولانا کا مجھ پر ایک ادھار ہے کہ اصل میں یہ اعتراض انہی کا تھا چنانچہ واپس آ کر میں نے ان کی اس تحریر کو تلاش کیا جو ماہ اپریل میں آپ کے توسط سے مجھے ملی تھی مگر قرآن کا مطلوب انسان اور تیسری روشنی کی اشاعت اور کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر میں ابھی تک اس تحریر کو نہیں دیکھ سکا تھا آج اسے دیکھا تو وہ اعتراض واضح طور پر سامنے آ گیا جو جب زندگی شروع ہوگی میں میرے بیان کردہ اس نقطہ نظر پر اٹھایا گیا ہے کہ اس دنیا میں اگر انسانیت کے بعض گروہوں کا امتحان جدہ جدہ ہے تو یہ دراصل ان کا اپنا انتخاب ہے صفحہ اسی تا اکیاسی میں آپ کے یا مولانا صاحب کے اعتراضات کا بات میں جواب دوں گا پہلے اپنا نقطہ نظر کچھ وضاحت سے پیش کرنا چاہوں گا کیونکہ میرا تاثر ہے کہ میری بات اور دلائل کو پوری طرح سمجھا ہی نہیں گیا جب بات سمجھی ہی نہیں گئی تو کسی بھی قسم کی تردید اکثر اپنے اور دوسرے کے وقت کا زیان بن جاتی ہے اس گنوگار پر اللہ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنی علمی اور تحقیقی زندگی کی ابتداہی میں یہ اصول سمجھ لیا تھا کہ جب کسی پر تنقید کرنا مقصود ہو تو پہلے مرحلے پر اس کا نقطہ نظر پوری ہمدگتی کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے اس طرح کہ جب ہم اس کا نقطہ نظر بیان کریں تو وہ بھی کہہ اٹھے کہ بالکل درست بات بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے سوال کر کے بات کچھ سمجھا جاتا ہے پہلے مرحلے پر ہی اگر سوال کے بجائے اعتراض شروع ہو جائے تو پھر ختم نہ ہونے والی بحث شروع ہو جاتی ہے جس کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس دنیا میں انسانی گروہوں کا امتحان یقصہ نہیں یہی وہ بات ہے جس سے میں نے اپنی کتاب میں یہ گفتگو شروع کی ہے مگر اگلی بات جو ایک مسلمہ اور معلوم حقیقت ہے وہ یہ کہ امتحان میں اختلافات کی نویت یہ نہیں کہ جن نمائندہ گروہوں کا میں نے ذکر کیا ہے ان سب کو بالکل الک الک پرچائے امتحان دے دیا ہے بلکہ پہلے گروہ کو جو امتحان دیا گیا ہے اگلے کو اسی کو مشکل ترک کر کے دے دیا گیا ہے یعنی عام انسان جو نبیوں کی امت میں پیدا نہیں ہوئے ان کا امتحان فطرت میں موجود عقیدہ توحید اور خیر و شرک تصورات کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو ایسا نہیں کہ اگلے گروہ کو اس کی ذمہ داری سے فارغ کر دیا گیا ہے بلکہ اگلے گروہ یعنی نبیوں کی امت کو ان کے ساتھ اگلے امتحان شریعت کی پاسداری کا بھی درپیش ہے وہ فطرت کے تقاظوں کے مطابق اخلاقی رویے کو بھی اپنائیں گے اور شریعت کے زوابط و قواعد کی پابندی بھی ان کے لیے ضروری ہے اس سے اگلے گروہ یعنی انبیاء کے زمانہ پانے والوں کی اصل ذمہ داری اگر یہ ہے کہ وہ نبیوں کی تصدیق، تائید اور نصرت ہر حال میں کریں تو ساتھ میں اخلاقیات اور شریعت کے مطالبات سے بھی انہیں کوئی استثناء حاصل نہیں ہے اب اپنی بات سمجھانے کے لیے میں تینوں گروہوں کے کاملین کو لے لیتا ہوں یعنی پہلے گروہوں کا کامل شخص وہ ہوگا جو اپنے روایتی نقطہ نظر سے اوپر اٹھے گا اور توحید کو مان لے گا پھر ایک عالی اخلاقی رویے کے مطابق زندگی کزارے گا مگر ظاہر ہے کہ نہ اس تک شریعت کی رہنمائی پہنچی نہ وہ اس کے مطابق عبادات اور دیگر مطلوب آمال کو اختیار کرے گا یہی معاملہ نبی کے ایک امتی کا ہوگا کہ وہ کامل درجے پر اخلاقیات اور شریعت کے تقاضوں پر عمل کر بھی لے اپنے فرقہ وارانہ تاثب سے اوپر اٹھ کر نبی کی تعلیم کے مطابق زندگی کزار بھی لے تب بھی اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ نبی کی اس وقت تصدیق کرے جب دنیا اسے گلی بازاروں میں چلنے پھرنے والا کھانے پینے والا ایک عام بشر مانتی تھی نبی تو اس کا پیدائشی ہیرو اور اس کا ترسب ہے وہ بہت تیر مارے گا تو بہت سے تصورات کی نفی کر کے نبی کی اصل بات تک جا پہنچے گا ساتھ دے گا تو کسی ایسے ہی عالم کا دے گا جو اللہ کے نبی ہی کے نام پر کھڑا ہوگا مگر پھر بھی نبی پہلے دن سے اس کا تاثب اور اس کی محبت ہوگا جبکہ صحابی اس وقت نبی کی تصدیق کرتا ہے جب دنیا اسے کذاب جادوگر شاعر اور مجنون کہہ رہی ہوتی ہے جب نبی اس کے تمام معبودوں کو معبودان باطل قرار دے رہا ہوتا ہے نبی اس کے مصدقہ دینی معمولات کو جھوٹ کا پلندہ اور اس کے اسلاف کے طریقے کو گمراہی کا راستہ قرار دے رہا ہوتا ہے ایسے میں نبی کی تصدیق وہ عمل ہے جو اپنی نویت کے اعتبار سے بھی بلا شبہ بہت بڑا عمل ہے مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو میرے اور آپ جیسے کسی شخص کے لیے کرنا کسی صورت آج ممکن ہی نہیں اللہ یہ کہ کوئی نیا نبی آ جائے اور یہ دروازہ اب قیامت تک کے لیے بند ہو چکا ہے اب یہ فرمائیے کہ ان تینوں گروہوں کے کاملین کا عجر اگر برابر ہو تو اس سے بڑی زیادتی کیا ہوگی یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو اخلاقیات کی پیروی کتنے ہی آلہ طریقے پر کر رہا ہو اس کے برابر ہو جائے جو بہترین اخلاقی رویے کے ساتھ شریعت کے تقاضوں کی مشقت جھیلتا اور کسرت عبادت وہ ذکر سے لمحے لمحے میں خدا کا قرب ڈھونڈ رہا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ شریعت اور اخلاقیات میں آج کا بہترین امتی اس صحابی کے برابر ہو جائے جو ان دونوں میں کمال رکھنے کے ساتھ داخل کے ہر تاثب اور خارج کی ہر مخالفت کو جھیل کر وقت کے نبی کا ساتھ دے رہا ہو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم میٹرک انٹر اور گریجویشن کرنے والے تین لوگوں کو ایک جیسا نہیں مانتے چاہے سب نے فس ڈیویجن میں امتحان پاس کیا ہو میٹرک فس ڈیویجن کرنے والا انٹر فس ڈیویجن کے اور انٹر فس ڈیویجن گریجویشن کے برابر نہیں ہو سکتا مگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں جناب آج کا ایک بہترین مسلمان عجر میں انبیاء کرام سے آگے بڑھ سکتا ہے میٹرک اور انٹر فس ڈیویجن سے کرنے والا ماسٹر فس کلاس فس ڈیویجن میں کرنے والے انبیاء سے جنت میں آگے کھڑا ہو سکتا ہے کوئی معقول آدمی ایک لمحے کے لیے بھی یہ منطق ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا میرے نزدیک آپ کی اور برادرہ میں مولانا کی غلط فہمی کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے امتحان کی نویت کو درست نہیں سمجھا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہر گروہ کا امتحان بلکل الگ نویت کا ہے آپ کے فہم کی درست تمثیل یہ ہے کہ ایک شخص نے ماسٹرز انگریزی عدب میں اور دوسرے نے ماسٹرز کیا ہے مگر اردو عدب میں امتحان کا درجہ ایک ہے مگر امتحان مختلف ہے اس لیے جس نے اپنا امتحان بہتر دیا وہ زیادہ قابل ہے اور اس کے نمبر زیادہ آئیں گے جبکہ میں واضح کر چکا ہوں کہ حقیقت مختلف ہے حقیقت میں امتحان کی نویت ہر گروہ کے لیے درجہ بہ درجہ سخت تر ہوتی جا رہی ہے اس پس منظر میں صحیح تقابل وہی ہے جو میں نے اوپر واضح کیا ہے کہ ایک گروہ نے میٹرک تک کا دوسرے نے انٹر اور تیسرے نے گریجویشن تک کا امتحان دینے کا فیصلہ کیا ہے اس لیے میٹرک فز ڈیویجن کبھی گریجویشن فز ڈیویجن کے برابر نہیں ہو سکتا اور چونکہ انبیاء کے مطالق یہ معلوم ہے کہ وہ ماسٹرز کرتے ہیں اور بہرحال فز ڈیویجن ہی میں ٹاپ کرتے ہیں اس لیے ان سے کم تر درجہ کا کوئی شخص کسی صورت ان کے برابر نہیں پہنچ سکتا یہی وہ پس منظر ہے جس میں وہ سوال اٹ جاتا ہے کہ ایک شخص روز قیامت اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ مجھے بطور نبی یا اس کے صحابی کے پیدا کیوں نہیں کیا گیا کیا یہ موقع نہ دیا جانا خلاف عدل نہیں اس گنگار نے اپنے نوول میں اسی اعتراض کا جواب دینے کی حقیر کوشش کی ہے مگر چونکہ یہ پہلی کاوش ہے اس لیے مخالفت اعتراض اور سوالات کی انہی آندھیوں کی ضد میں ہے جو بالعموم ایک نئی چیز کا مقدر ہوتی ہے میرے نزدیک ہر گروہ نے امکانات وہ خطرات کو دیکھ کر اپنا امتحان خود چن لیا تھا تاہم جیسا کہ میں بار بار واضح کرتا رہا ہوں یہ میرا استمبات ہے نہ کہ قرآن مجید کا سریح بیان ہے اس استمبات تک پہنچنے میں میری پہلی رہنمائی قرآن کریم کی بیان کردہ اس حقیقت نے کی ہے کہ انسان اس امتحان میں اپنی مرضی اور رضا مندی سے ہے اور یہ کہ امتحان میں اترنے سے قبل اس سے پوچھا گیا تھا یہ بات قرآن مجید سورہ اعزاب کی آیت بہتر کی روشنی میں ثابت ہے چاہے آپ اس واقعے کو حقیقت مانیں یا تمثیل پیشکش اور اختیار کا ذکر اس میں واضح طور پر موجود ہے دوسری رہنمائی سورہ آراف آیت 172 میں بیان کردہ یہ حقیقت ہے کہ اس دنیا میں آنے سے قبل تمام انسانوں کو ایک دفعہ ضرور پیدا کیا گیا تھا میری تیسری اور فیصلہ کن رہنمائی اللہ تعالیٰ کی ان صفات عالیہ کے بیان نے کی ہے جن سے قرآن کریم بھرا ہوا ہے اللہ کے عدل کا این تقاضہ ہے کہ وہ اگر پوری انسانیت سے پوچھ کر اس امتحان میں بھیج رہا ہے تو امتحان کی ہر سطح میں بھی لوگوں کو پوچھ کر ہی بھیجنا چاہیے ظاہر ہے یہ واقعہ قرآن میں بیان ہوا ہے نہ اس کی ضرورت ہے مگر میرے نزدی قرآن مجید کے درجے بالا دو بیانات اور صفات باری طالعہ کی جو تفصیل قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ بندوں پر رائے کے برابر ظلم نہ کرنے والا رب اتنی بے انصافی کا کام نہیں کر سکتا کہ بغیر پوچھے لوگوں کو اس طرح کے سخت امتحان میں دھکیل دے اس زمن کی آخری بات اس بات کی وضاحت ہے کہ میں اس بات کے کسی پہلو سے نفی نہیں کر رہا کہ کم تر درجے کے امتحان میں کامیاب ہونے والا یقیناً اس سے بہتر ہے جو برتر امتحان میں ناکام ہو جائے اسی طرح کم تر درجے کا امتحان دینے والا اگر اپنے امتحان میں آلہ سطح پر کامیابی حاصل کرتا ہے تو یقیناً وہ باعتبار انجام اس شخص سے بہتر ہوگا جو برتر امتحان میں عام سی کارکردگی دکھائے یہ بات اقل و نقل دونوں سے ثابت ہے اور میں نے اپنے نوول میں عبداللہ کے کردار کو ایک ایسی ہی شخصیت کے طور پر پیش کیا تھا جو پچھلوں میں سے تھا مگر اپنی غیر معمولی کارکردگی کی بنا پر اس آلہ مقام کا حق دار ہوا تھا جو اگلوں کا خاصہ تھا تاہم کامل کا تقابل جب بھی کامل سے ہوگا تو برتر امتحان دینے والے ہی بڑے درجات کے حق دار ہوں گے اس کے دلائل میں پیچھے دے چکا ہوں اس میں مزید اضافہ یہ کر لیجئے انبیاء علیہ السلام کسی پہلو سے غیر کامل نہیں ہوتے اس لیے ان سے بڑھنا یا ان کے برابر آنا بھی میری ناقص رائے میں کسی کے لیے ممکن نہیں میں اس زمن میں کسی طور پر آپ دونوں حضرات کی اس رائے سے اتفاق کی کوئی گنجائش نہیں پاتا کہ اے غیر نبی آخرت میں انبیاء علیہ السلام حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے بھی بلند مرتبہ حاصل کر سکتا ہے اس تفصیل کے بعد اس بات کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی کہ مولانا کے اعتراضات کا کوئی جواب دیا جائے کیونکہ جس فہم پر ان کا نقطہ نظر قائم تھا وہ میں ارز کر چکا کہ غلط فہمی پر مپنی ہے مزید یہ ہے کہ اپنے نقطہ نظر کے حق میں میں نے جو دلائل بعض سائلین کے جواب میں دیئے اور ان کی خدمت میں بھی ایک نشس میں پیش کیے انہوں نے ان کو بھی پوری طرح سمجھے بغیر ان پر دو اعتراضات کر دیئے ان کے خط میں بیان کردہ اعتراضات اسی وقت کوئی وزن رکھتے جب میں یہ کہتا سورہ اعذاب اور سورہ آراف میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ وہی ہیں جن کو بطور ایک واقعہ میں نے نوول میں بیان کیا ہے ایسا ہر کس نہیں ہے جیسے کہ اوپر بیان ہوا میرے نزدیک ان آیات میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ اس نتیجہ فکر کی مقدمات ہیں جو میں نے اخص کیا ہے یعنی سب انسان ایک دفعہ پیدا ہو چکے ہیں اور یہ کہ کل انسانیت اس دار الانتحان میں اللہ کی پیشکش کو قبول کر کے آئی ہے میری تردید میں آپ کو ان آیات سے اگر کچھ ثابت کرنا ہے تو یہ ثابت کیجئے کہ ان آیات میں یہ حقائق بیان نہیں ہوئے یہ ثابت کیجئے کہ آراف کی آیت ایک سو بہتر کی روح سے سارے انسان پہلے پیدا نہیں ہوئے یہ ثابت کیجئے کہ احضاب کی آیت بہتر کی روح سے انسان کا اختیار ثابت نہیں ہوتا بارال میں تو ان آیات سے یہی سمجھتا ہوں اس کے بعد میری نزدیک اگر اللہ تعالیٰ کے عدل کا یہ تقاضہ ہے کہ انسانیت کو پوچھ کر امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا جائے تو ایک ایسے وقت میں جب سارے انسان موجود تھے اور انسانوں کو درجہ بدرجہ مشکل یا آسان نویت کی تین چار مختلف امتحانوں میں ڈالا جانا تھا تو عدل کا تقاضہ ہے کہ انہیں ان امتحانوں میں بھی ان کی مرضی دریافت کر کے بھیجا جائے اور یہی میرے نزدیک ہوا ہوگا اس کے بعد برادر عزیز مولانا صاحب نے اپنے اس نقطہ نظر کے حق میں کچھ دلائل دیئے ہیں جو آپ کا بھی ہے یعنی ایک عام فرد اپنا امتحان اچھی طرح دے تو چاہے وہ نبیوں کی ہدایت سے محروم ایک عام انسان ہو درجات میں صحابہ اور انبیاء کرام حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند درجات حاصل کر سکتا ہے گرچہ میں اخلی طور پر اس مقدمے کا غلط اور عدل کے خلاف ہونا ثابت کر چکا ہوں لیکن مناسب ہوگا کہ ان دلائل کا بھی جائزہ لے لیا جائے جو انہوں نے اپنی بات کے حق میں قرآن کریم سے پیش کیے ہیں برادر عزیز مولانا نے اپنے اس نقطہ نظر کے حق میں کہ کوئی بھی شخص کہیں بھی پیدا ہو جنت میں انعام و انجام یکسہ ہوگا تین آیات پیش کی ہیں اس آج اس کے نزدیق قرآن کریم کی ان آیات کا اصل مدعہ یہ ہے کہ سب کامیاب لوگ جنت میں جائیں گے اور اپنے عمل کے لحاظ سے درجہ پائیں گے یہ بات کہ جنت میں سب لوگوں کے درجات برابر ہوں گے بہت معذرت کے ساتھ اس کی کوئی دلیل نہ ان آیات میں ہے اور نہ قرآن مجید کی کسی اور آیت میں انہوں نے جو آیات نقل کی ہیں وہ صرف یہ بتاتی ہیں کامیاب لوگوں کا ایک ہی انجام ہے وہ جنت ہے یہ نہیں بتا رہے کہ جنت میں سب کے درجات برابر ہیں مثلا سورہ نساء کی آیت یہ آیت صرف یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے انبیاء، صدقین، شہدہ اور سالین کے ساتھ ہوں گے اس آیت کا مطلب بلکل سادہ ہے کہ یہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے یہ بیان نجات ہے اس بات کا بیان نہیں کہ نبی کی اطاعت کرنے والے نبی سے آگے بڑھ جائیں گے قرآن کی اس بات کو ایک عام مثال سے سمجھیں تو یہ مطلب ہے کہ جو لوگ پیسے رکھتے ہیں وہ شہر کے پوش علاقے میں وزیروں، مشیروں اور امیروں کے ساتھ گھر خرید کر رہ سکتے ہیں اس جملے کا یہ مطلب نہیں کہ مقام و مرتبے اور دولت میں ان سے زیادہ ہو جائیں گے یہی قرآن کی دعوت ہے کہ اطاعت کی پونجی جمع کرنے والے جنت کی بستی میں انبیاء، صدقین، شہدہ اور صالحین کے ساتھ گھر خرید سکتے ہیں قرآن یہاں نجات یافتہ ہونے کی بات کر رہا ہے جنت میں داخلے کی بات کر رہا ہے اس حیثیت میں تمام نجات پانے والے لوگ یقیناً برابر ہیں کہ ہر کامیاب شخص چاہے ایک نبی ہو یا قیامت سے قبل کا کوئی عام آدمی جنت ہی میں ہوگا مگر اس کا یہ مطلب ہر کس نہیں کہ اس جنت میں ان کا انام و مقام یقصہ ہوگا اس آیت میں اس بات کی سرے سے کوئی وضاحت نہیں یہ اصل شرط اطاعت بیان ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ نبی کی اطاعت ایسی کونسی بڑی چیز ہے جس کے نتیجے میں ایک شخص عجر میں نبی سے بڑھ جائے نبی تو اطاعت بھی کرتا ہے اور دعوت دین کی زبردست جد و جہد بھی کرتا ہے اخلاق کامل کا نمونہ بھی ہوتا ہے اور شریعت پر سب سے بڑھ کر عمل کرنے والا بھی محض اس کی اطاعت چاہے وہ کتنی آلہ سطبر کی جائے یہ کیسے لازم کر دیتی ہے کہ اطاعت کرنے والا اس کے برابر پہنچ گیا یا اس سے بڑھ گیا دوسری آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر سو ہے اس میں آپ کا کہنا ہے کہ سابقین الاولین کے ساتھ متبعین کا ذکر اور سب کو ایک نویس سنانا آپ کے نقطہ نظر کی تصویق کرتا ہے میرے نزدیک یہاں بھی مسئلہ وہی ہے یہاں سب لوگوں کو جو خوشخبری دی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا اور جنت کے حقدار ہیں ظاہر ہے کہ اس معاملے میں سب کامیاب اور نجات یافتہ لوگ یقصہ ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے اور اللہ کی رضا حاصل کریں گے اس سے یہ نتیجہ کیسے نکل رہا ہے کہ ہر شخص کے لئے اللہ کی رضا کا درجہ اور جنت میں سب کا مقام بلکل ایک جیسا ہوگا تیسری آیت سورہ واقعہ چودہ سے سولہ ہے سورہ واقعہ کی ابتدائی آیات کا اصل اور بنیادی پیغام یہی ہے کہ انسانیت روز قیامت دو حصوں میں تقسیم ہوگی ایک کامیاب لوگ جو جنت میں ہوں گے اور دوسرے ناکام جو جہنم میں ہوں گے البتہ اس پہلو سے یہ مقام اہم ہے کہ اس میں اہل جنت کو درجات کے حساب سے دو بڑی قسموں میں بانٹ دیا گیا ہے ایک اصحاب الیمین جو عام جنتی ہیں اور دوسرے السابقون السابقون کے لفظ سے ظاہر ہے کہ اس سے مراد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں سب قتلے جانے والے لوگ ہیں قرآن اس مقام پر یہ بیان کرتا ہے کہ یہ اگلوں میں سے بہت اور تھوڑے پچھلوں میں سے بھی ہوں گے یہی وہ بات ہے جو ایک آخری وضاحت کے انوان سے میں نے پیچھے بیان کی ہے یعنی ایسے سابقون جو قربانی کے درجے پر دین کے تقاضوں کو نبھاتے ہوں چاہے وہ بات کے ادوار میں آئے ہوں انہیں اللہ کی قربت کا وہی مقام ملنا چاہیے جو اگلوں کو ملا ہے اس پہلو سے یقیناً ان آیات میں بات میں آنے والوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری ہے کہ وہ بھی سب قتل کی راہ اختیار کر کے قرب کا مقام پار سکتے ہیں مگر اس آیت کا یہ مطلب کسی صورت نہیں کہ آج کے دور کا ایک کامل امتی نبی کے دور کے کامل امتی کے برابر ہو سکتا ہے آج کا کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ ہو اور عمر رضی اللہ عنہ ہو بلکہ حضرات انبیاء علیہ السلام سے بھی آگے بڑھ سکتا ہے جیسا کہ شروع میں ارز کیا کہ اس کا کوئی امکان نہیں کیونکہ انہوں نے مشکل ترین پرچا لیا اور احسن طریقے پر اسے نبھایا جبکہ آج کا مسلمان کتنا ہی مشکل پرچا اٹھا لے وہ بارال انبیاء اور ابتدائی دور نبوت کے مقابلے میں حل کا ہی ہے یہی وہ بات ہے جو اقلی صورت یعنی الحدیث میں اس طرح بیان ہوئی ہے تم میں سے جو لوگ فتح مکہ سے پہلے انفاق و جہاد کریں اور جو بعد میں انفاق و جہاد کریں گے یکسان نہیں ہوں گے ان لوگوں کا درجہ ان سے بڑا ہوگا جو بعد میں انفاق و جہاد کریں گے اگرچہ اللہ کا واتہ ان میں سے ہر ایک سے اچھا ہی ہے الحدیث یہی وہ آیت ہے جو بتاتی ہے کہ بعد میں آنے والے جہاد وہ انفاق جیسی آلہ ترین عبادت کر کے بھی بارال اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو ابتدائی صحابہ کا ہے یہ ممکن ہے کہ دونوں مقربین کے مقام پر ہوں مگر بڑا درجہ ہر حال میں انہی لوگوں کا ہے اس حقیقت کو میں ایک تمثیل سے پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ پوش علاقے میں گھر لینا گرچہ انسان کا اسٹیٹس بڑھا دیتا ہے اور وہ طبقہ عمرہی میں شمار ہوتا ہے مگر اس کا یہ مطلب ہر کس نہیں کہ اسی علاقے میں رہنے والے وزیر آزم اور وزراء کی ہمسری کا دعویٰ بھی کر سکتا ہے یہ اس حوالے سے میری معروضات تھیں ان میں سے جو بات صحیح ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو غلط ہے وہ میرے اپنے نفس کی ہی کوتا ہی ہے یہ مضمون جب زندگی شروع ہوگی میں مذکور آراف اور اساب آراف کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں تحریر کیا گیا ہے عربی زمان میں آراف کا استعمال بلند جگہ کی تعبیر کے لیے ہوتا ہے تفسیر ابن کسین میں سورہ آراف کی تفسیر میں آیت نمبر سنتالیس کے تحت بیان ہوا ہے یعنی ابن جریر کہتے ہیں کہ آراف عرف کی جمع ہے اہلِ عرب کے نزدیک زمین سے بلند ہر جگہ کو آراف کا نام دیا جاتا ہے مرخ کی کلغی کو بھی اس کے بلند ہونے کی وجہ سے عرف کہا جاتا ہے جبکہ ابن عباس رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ آراف جنت اور جہنم کے بیچ کا ایک ٹیلہ ہے قرآن مجید میں سورہ العراف آئر سنتالیس تا اننچاس اہلِ عراف کا ذکر آیا ہے اس میں جو ان کے مقالمات اہلِ جنت اور اہلِ جہنم سے نقل ہوئے ہیں وہ اس طرح ہیں اور آراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے تو وہ اہلِ بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امیت رکھتے ہوں گے اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہلِ دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے اے ہمارے پرورتگار ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجئو اور اہلِ عراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخ کرتے ہوں گے پکاریں گے اور کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کچھ کام آئی اور نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوا پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہیں کرے گا تو مومنوں تم بحشت میں داخل ہو جاؤ تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج و اندو ہوگا یہ اہلِ عراف کون ہے اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال بیان ہوئے ہیں عام طور پر لوگوں کا رجحان اس رائے کی طرف ہے جس کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جن کے نیک وہ بد آمال پرابر تھے یہ رائے چونکہ ایک مرفوع روایت میں بیان ہو گئی ہے شاید اسی لئے اس کی شورت ہو گئی تاہم خود ابن کسین نے اسے غریب قرار دیا ہے جبکہ امام ناصر الدین البانی نے اسے منکر کہا ہے محدثین کے اس تفسرے کے بعد اس کی حیثیت صرف ایک قول کی رہ جاتی ہے اور اسی حیثیت سے اسے دیکھنا چاہیے اس کے علاوہ بھی ان کے حوالے سے کئی اور تفاصیر بیان ہوئی ہیں مثلا یہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماباب کی اجازت کے بغیر جہاد میں حصہ لیا یہ موقف بھی بعض ضعیف روایات میں آیا ہے ضعیف الجامع رقم آٹھ سو چوراسی البحیقی دو سو نوے السسلات السیفہ رقم دو ہزار ساتسو اکانوے جبکہ ایک قول یہ ہے کہ فرشتے ہیں آخری قول مجاہد تابعی کے حوالے سے یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ علماء اور فقہ کا گروہ ہے ان اقوال کی تفصیل علامہ ابن کسیر کی تفصیل القرآن الكریم میں دیکھی جا سکتی ہے قرآن مجید کی اصحاب عراف کے بارے میں واحد تصریح ان کے وہ مقالمات ہیں جو اوپر نقل کیے گئے ہیں یا پھر ان کا عراف کی بلند چوٹیوں پر موجود ہونا پہلے ان کے اس مقام کو لیجئے بلند جگہ پر کسی شخص یا گروہ کو کھڑا کرنے کا ایک ہی مقصد سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ ان لوگوں کو نمائع کر کے دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے کسی بلند مقام پر نیک و بد آمال کے یقصہ ہونے والے لوگوں کو کھڑا کر کے نمائع کرنے کی کوئی معقول وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہاں یہ مقام اگر انبیاء اور صلحہ کو عطا کیا جائے تو ان کی عزت افضائی کی وجہ سمجھ میں آتی ہے اس سے زیادہ سری چیز ان کی گفتگو ہے کافروں سے ان کے مقالمات پکار پکار کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ ایسے لوگوں کی زبان سے نہیں نکل سکتے جن کا ابھی جنت میں جانے کا فیصلہ نہ ہوا ہو غور کیجئے کہ جس طرح یہ لوگ کفار کو لتاڑ رہے ہیں یہ کام کوئی ایسا شخص کیسے کر سکتا ہے جس کے گناہ بھی زندگی میں اتنے ہی ہوں جتنی اس کی نیکیاں جن کی نجات کا فیصلہ ہی ابھی نہ ہوا ہو اس طرح بیچ میں لٹکنے والے لوگ روز حشر وہ حمد اور اخلاقی برطری کہاں سے لا سکتے ہیں کہ کفار کو اس طرح شرمندہ کریں غور کیجئے تو یہ الفاظ صرف انہی صلحہ کو زیب دیتے ہیں جن کی زندگی شہادت حق کے کام میں گزری جن کی نجات کا فیصلہ ہو چکا ہو اور جن کی شہادت پر لوگوں کے عبدی مستقبل کا فیصلہ کیا گیا ہو یہی انبیاء و صلحہ اس قابل ہیں کہ ایسی گفتگو کر سکیں صاحبِ تدبرِ قرآن نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پورے معاملے پر اپنی تفصیل میں گفتگو کی ہے جسے آپ صورہِ عراف کے اس مقام کی تفصیل میں دیکھ سکتی ہیں البتہ ایک سوال پھر بھی رہ جاتا ہے اور غالباً اسی وجہ سے اصحابِ عراف کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو نیگ و بد آمال کے برابر ہونے کی بنا پر روک لیا گیا تھا وہ یہ کہ ان آیات میں ان لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ لوگ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے لیکن اس کے امیدوار ہوں گے سوال یہ ہے کہ انبیاء و شہدہ کے لیے یہ کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ باقی لوگ جنت میں ہوں اور وہ ابھی جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں ان کو تو سب سے پہلے جنت میں ہونا چاہیے میں نے اپنے نوویل میں اسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے وہ یہ کہ یہ مقالمات جو آیت نمبر چوالیس سے شروع ہو رہے ہیں جنت اور جہنم میں داخل ہونے کے بعد کے نہیں بلکہ میدانِ حشر کے ہیں یعنی اس وقت کے جب روزِ حشر کا اختتام ہو رہا تھا اور تمام لوگوں کا فیصلہ سنایا جا چکا تھا اس کے بعد لوگوں کے گروہ در گروہ جنت میں جانے کا مرحلہ شروع ہونا تھا اس وقت جنت اور جہنم کو بالکل خریب کر کے لوگوں کو دکھایا جا رہا تھا اور ہر شخص کو اپنا انجام اپنی آنکھوں سے سامنے نظر آ رہا تھا یہ ساری تفصیل سورہ قاف میں بیان ہوئی ہے چنانچہ قرآن مجید کے الفاظ بھی یہ ہرگس نہیں کہ انہیں جنت میں داخلے سے روک دیا گیا بلکہ یہ ہیں کہ یہ ابھی جنت میں داخل نہیں ہوئے یہی وہ آخری وقت ہوگا جب شہادت حق کا فریضہ سر انجام دینے والوں کی کامیابی کا بازابتہ اور رسمی اعلان کیا جائے گا گرچہ وہ دیگر اہل جنت کے ساتھ پہلے ہی عرش کے سائے اور اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں میں موجود ہوں گے چنانچہ اس آجز کی یہ تعویل پیش نظر رہے یعنی وہ جنت میں ابھی داخل نہیں ہوئے ہوں گے مگر اس کے امیتوار ہوں گے اور یعنی جنت میں داخل ہو جاؤ جیسے الفاظ کا موقع محل بلکل واضح ہو جاتا ہے اس گنے گار نے اپنے نوول میں واقعات حشر بیان کرنی کی جو جسارت کی ہے اس میں خدمت کا پہلو یہی ہے کہ تمام واقعات جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں ان کا موقع محل بھی واضح ہو جائے میری بیان کردہ اضافی باتوں کو اگر اس پہلو سے دیکھئے تو یہ گویا قرآن و حدیث کی شرع ہے اس میں سے جو بات صحیح ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی انائت ہے کوئی بات اگر غلط ہے تو وہ میری اپنی کمزوری اور خطا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح باتوں پر ہمارا ایمان راسق کر دے اور ہر غلط بات کو دل و دماغ سے محب فرماتے آمین مسلمانوں کی جان و مال کی حرمت مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے قتال کرنا کفر ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے جس نے ہم مسلمانوں پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں تم میں سے کوئی اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے اسے کیا معلوم کہ شاید اس کے ہاتھ سے اسے یعنی ہتھیار کو گرا دے یا چلا دے تو مسلمانوں کو قتل کرنی کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑے میں جا گرے جب دو مسلمان اپنی تلوارے لے کر ایک دوسرے سے لڑ پڑے تو وہ دونوں جہنم میں جائیں گے صحابہ نے دریاف کیا کہ اے اللہ کے رسول ایک تو قاتل ہے اس لیے جہنم میں جائے گا لیکن مقتول کا کیا قصور فرمایا اس لیے کہ اس نے اپنے مسلمان ساتھی کے قتل کا ارادہ کیا تھا صحیح بخاری کیا جنت موجود ہے یا بنائی جائے گی ایک بہن نے یہ سوال کیا کہ جنت تو پہلے ہی سے موجود ہے جبکہ میں نے اپنے نوول میں یہ بیان کیا ہے کہ اسے قیامت کے بعد بنایا جائے گا انہوں نے بطور دلیل یہ بات بھی فرمائی کہ میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جنت اور اہل جہنم کا مشاہدہ فرمایا تھا اس کا جو جواب مسنف نے دیا وہ در جزیل ہے یہ بات کہ جنت پہلے سے موجود ہے یہ قیامت کے دن بنائی جائے گی ہمارے اہل علم کے درمیان ایک اختلافی مسئلہ ہے کچھ کا خیال ہے کہ یہ موجود ہے اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ قیامت کے دن بنائی جائے گی قرآن و حدیث کے بیانات کی روشنی میں میرا اتمنان دوسرے نقطہ نظر پر ہے کہ یہ قیامت کے بعد بنائی جائے گی اور جنت و جہنم میں لوگوں کا داخلہ اس کے بعد ہی ہوگا اس کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن کریم میں سورہ زمر کے آخر میں بیان ہوئی ہے کہ حساب کتاب کے بعد لوگوں کو گروہ تر گروہ جنت اور جہنم میں لے جایا جائے گا اور ان دروازوں سے گزر کر اور فرشتوں سے مقالمے کے بعد جنت و جہنم کا عذاب و ثواب شروع ہوگا اس کی ایک اور وضاحت سورہ انبیاء اور سورہ زمر کے دو مقامات پر ملتی ہے سورہ انبیاء میں کہا گیا ہے اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے اس میں عبادت گزار بندوں کے لیے یقیناً ایک بڑی خبر ہے یہ وہ وعدہ ہے جو قیامت کے دن جب پورا ہوگا اس وقت عبادت گزار نیک بندے جنت میں داخل ہوتے وقت کہیں گے اللہ کا شکر ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں قیام کریں سورہ زمر ان دونوں آیات کو ملا کر پڑھنے سے نتیجہ صاف نکلتا ہے کہ روز قیامت یہی زمین جنت میں تبدیل کر دی جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک جنت نہیں بنی ہے اس وضاحت کے بعد آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج میں جو حقائق دکھائے گئے تھے وہ تمثیل کے روپ میں تھے یا پھر عالم برسخ کے واقعات تھے اس کا یہ لازمی مطلب نہیں کہ جنت اور جہنم وجود میں آ چکی ہیں اور اس وقت لوگوں کو سزا و جزا ہو رہی ہے کیونکہ سورہ زمر کے مذکورہ بالا مقام اور دیگر کئی مقامات پر قرآن مجید یہ سریح طور پر بیان کرتا ہے کہ لوگ جنت اور جہنم میں روز قیامت حساب کتاب کے بعد داخل ہوں گے آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی کلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ابو یاہیہ اللہ تعالیٰ کی گفتگو اور جواب شکوا یہ ایمیل ایک صاحب کے ان اشکالات کے جواب میں ابو یاہیہ صاحب نے لکھا جو ان کی کتاب جب زندگی شروع ہوگی کے حوالے سے کیے گئے یہ سوال کتاب میں بیان کردہ روز محشر کے واقعات اور وہاں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کی جانے والی گفتگو کے پس منظر میں سائل کے ذہن میں پیدا ہوئے جواب اسلام علیکم ایمیل کے لیے شکریہ میں نے یہ نوول مسلمانوں کی علمی اور فکری روایت کے اندر رہ کر ہی لکھا ہے اس روایت کے آخری بڑے آدمی حضرت علامہ اقبال کے کلام سے آپ نواقف نہیں ہوں گے ان کا فارسی نہ سہی اردو کلام تو پڑا ہوگا ورنہ کم از کم شکوا جواب شکوا کا نام تو سنا ہوگا اس سے بھی واقف نہیں ہے تو یہ شیر تو لازمان سنا ہوگا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں یہ جواب شکوا کا آخری شیر ہے اور پوری جواب شکوا اللہ تعالی کی گفتگو پر مشتمل ہے میں نے تو جو لکھا تھا وہ سر تسر قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھا تھا اقبال نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر معاصر ملی حالات پر اللہ تعالی کی طرف سے تفسرہ کیا ہے یہ سارے سوالات جو آپ اٹھا رہے ہیں مجھ سے کہیں بڑھ کر اقبال اور ان سے قبل کے اہلِ علم پر وارد ہوتے ہیں لیکن علم و عدب کی گہری سمجھ رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ صدعی نویت کے اعتراضات ہیں چنانچہ مسلمانوں کی علمی و فکری روایات سے ناواقف بعض جوہلا نے جب اقبال پر اس حوالے سے فتوے بازی کی تو انہوں نے جاوید نامہ میں اللہ تعالی کی طرف سے اس کا جواب یوں دیا تھا یعنی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ جو تخلیقی سوچ نہیں رکھتا ہمارے نزدیک کافر و زندیق ہے اس نے ہمارے جمال سے اپنا حصہ نہیں پایا اور وہ زندگی کے درخت کے پھل کھانے سے محروم رہا باقی جو کچھ قرآن کے حوالے سے آپ نے سمجھا ہے اس کا انتباق ان چیزوں پر نہیں ہوتا جو میں نے لکھا ہے میں صرف ایک مثال سے بات واضح کر رہا ہوں باقی چیزوں کو آپ خود خیاس کر لیں یہ بات کہ اللہ کے اذن کے سوا روز محشر کوئی کلام نہیں کر سکے گا یہ بات علل اطلاق نہیں کہی گئی ہے بلکہ کفار کے اس زوم باطل کی تردید میں کہی گئی ہے کہ ان کے دیوی دیفتہ جس کی چاہیں گے اللہ کے حضور سفارش کروالیں گے قرآن جگہ جگہ یہ بات اسی عقیدے کی تردید میں کہتا ہے ایسے مقامات پر نفی سفارش کی ہوتی ہے یہ مراد نہیں کہ قیامت کے دن سارے لوگوں کے ہونٹ سی دیا جائیں گے قرآن میں کئی جگہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر لوگوں کی گفتگو بھی نقل کی گئی ہے جو وہ روز محشر کریں گے والسلام علیکم ایک متاسب شخص عالم بن سکتا ہے مگر ایک سچے عالم کا متاسب ہونا بہت مشکل ہے ابو یحییٰ جنت میں موسیقی مرد و خواتین کا سامنا اور رخص یہ خط اس سوال کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ مصنف نے اپنی کتاب میں خیر شرعی چیزوں اور مغربی تہذیب کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے محترمی و مکرمی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوالات برائے راس مجھ سے کر لیے ہیں مگر قبل اس کے کہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں عرض یہ کرنا ہے کہ آپ میری کتاب جب زندگی شروع ہوگی کا اول تا آخر مطالع کریں ڈھائی تین سو صفات کی اس کتاب کا مقصد کہ آپ کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ رخص و موسیقی کی تلقین کی جائے اور مغربی تہذیب کو عام کیا جائے دل پر ہاتھ رکھ کر پوری دیانتاری سے بتائیے کہ کتاب پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا یہی احساسات پیدا ہوئے تھے یا پھر اللہ اور آخرت پر یقین پختا ہوا تھا اطباع رسول کی خواہش پیدا ہوئی تھی اور جنت میں جانے اور جہنم سے بچنے کا دائیاں پوری قوت سے پیدا ہوا تھا میں عرض کرتا ہوں کہ چند استثنائی لوگوں کو چھوڑ کر سو فیصد لوگ جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا ان میں یہی احساسات پیدا ہوئے باقی ناخدین کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک ان کے تاثبات بیدار نہیں ہوئے تھے ان کی رائے بھی یہی تھی اور کتاب پر توصیفی تفسریں انہوں نے خود کیے تھے مگر جب تاثب کی آنکھ کھلی تو علم و بصیرت کی آنکھ بند ہو گئی اتمنان رکھئے ایسی بند آنکھوں کو قیامت کا زلزلہ ہی کھولے گا تاثب میں مبتلا شخص منفی سوچ کے تحت حقائق کو دیکھتا ہے ایسا شخص پہلے مرلے پر تہ کر لیتا ہے کہ اسے صرف کیڑے نکالنے ہیں ہر بات کو بدترین انداز سے لینا اور اسی حیثیت سے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے بدگمانی کرنی اور نیت میں خرابی ہی دریاف کرنی ہے یہ رویہ جب مستشقین اپنے بغض اور اناد کی بنا پر سیرت مبارکہ میں اختیار کرتے ہیں تو ہم سب چیخ پڑتے ہیں مگر اپنی آنکھوں کا یہ شہتیر کسی کو نظر نہیں آتا اس رویہ کے ساتھ شاید یہ بدنصیب اس دنیا میں اپنے چند ذہنی لونڈی غلاموں پر علمیت کا روپ چھاڑ کر انہیں بدگمان کرنے میں کامیاب ہو جائیں مگر مسلمہ اخلاقی اختار کو پامال کر کے آخرت میں اپنی پکڑ کا جو انتظام کر رہے ہیں کاش انہیں اس کا کچھ احساس ہو جائے قبل اس کے کہ واقعتاً ان پر اللہ کی پکڑ آ جائے اب آئیے ان معاملات کی طرف جن پر آپ نے سوالات اٹھائے ہیں یعنی جنت کی زندگی میں رخص موسیقی کا بیان اور شریع پردے کی نفی اصولاً تو جس شخص نے کتاب سمجھ کر پڑی ہے اس کے لیے یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کیونکہ جو چیزیں دینی تعلیمات میں بطور برائی کے بیان ہوئی ہیں یعنی فواہش و منکرات اور ان کے فروغ کا سبب بننے والی چیزیں اور روئیے ان پر میں نے کتاب میں جا بجا سخت تنقیدے کی ہیں اسی کی روشنی میں میرے اصل نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیے تھا دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی علم کی روایت سے واقف ہر صاحب علم کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ کوئی اصولی چیزیں نہیں بلکہ فروئی چیزیں ہیں خود نوول میں یہ انتہائی زمنی طور پر بیان ہوئی ہے آخرت میں ان کی موجودگی پر اہلِ علم کی کیا رائے ہے اسے جانے دیجئے دنیا میں بھی اس حوالے سے بڑے بڑے اہلِ علم کی اختلافی آرہ موجود ہیں کتاب کے اصل موضوع سے اندھا بن کر ایسی اختلافی فروئی اور زمنی چیزوں پر پروپیکینڈا مہمے چلانا نیت اور ایمان پر حملے کرنا جیسی بےہودگیوں کا کیا اخلاقی اور دینی جواز ہے تیسری اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اسی طرح ان چیزوں کو جنت کے پاکیزہ پس منظر میں پیش کرنے میں کیا مسئلہ ہے جبکہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور زندگی میں ان کا ذکر موجود ہے لہٰذا بجائے اس کے کہ میں جنت کے حوالے سے کوئی وضاحت پیش کروں میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ اس معاملے میں میرا ماخص سیرت تیبہ کا وہ نقشہ رہا ہے جنت کا ماحول جس سے زیادہ پاکیزہ نہیں ہو سکتا اور جو ہر طرح کے افراد و تفرید اور رہبانی رویوں سے پاک ہے زیل میں وہ احادی سے مبارکہ نقل کر رہا ہوں جس سے میرا ماخص اور موقف دونوں واضح ہو جائیں گے سیدہ آئیشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اس موقع پر یعنی دو مغنیاں لونڈیاں جنگ باز کی گیت گا رہی تھی اب بستر پر دراز ہو گئے اور اپنا رخ دوسری جانب کر لیا اسی اسنا میں حضرت ابو بکر گھر میں تاخل ہوئے گانے والیوں کو دیکھ کر انہوں نے مجھے سرزش کی اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شیطانی ساس کیوں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا انہیں گانا بجانا کرنے دو پھر جب حضرت ابو بکر دوسرے کام میں مشغول ہو گئے تو میں نے ان گانے والیوں کو چلے جانے کا اشارہ کیا تو وہ چلی گئیں یہ عید کا دن تھا بخاری رقم نو سو ساتھ یہ موسیقی کے معاملے میں صرف ایک روایت ہے اس طرح کی اور روایات کی تفصیل دیکھنی ہو تو امام شکانی کی نین الاعتار میں دیکھی جا سکتی ہیں رقص کے معاملے میں دو روایت ملاحظہ فرمائیے حضرت انس رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں حبشے کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ناچ رہے تھے اور گا رہے تھے اور یہ گا رہے تھے محمد صالح انسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں محمد صالح انسان ہے احمد بن حنبل رقم بارہ ہزار پانچ سو بیالیس حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے روز حبشی مسجد میں رخص کا مظاہرہ کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا میں نے آپ کے شانے پر سر رکھا اور ان کا کرتب دیکھنے لگی کافی وقت گزرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا یہاں تک کہ میں خود ہی انہیں مسلسل دیکھ کر تھک گئی مسلم رقم آٹھ سو بیانوے سوال یہ ہے کہ دنیا میں خوشی اور تفریق پہلو سے ان چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا تو جنت کی پاکیزہ بستی میں جہاں صرف پاکیزہ نفس روحیں ہوں گی وہاں ممانیت کا کیا سوال ہے اس حوالے سے اعتراض کا کیا جواز ہے اچھا ہوا میں نے جنت کی شراب کا ذکر نہیں کیا ورنہ یہ لوگ اس پر بھی آسمان سر پر اٹھا لیتے کہ دیکھو یہ شخص جنت میں بھی مغربی ناؤ نوش کی تلقین کر رہا ہے بارال پھر بھی کسی کو مہم چلانی ہے میری کتاب کے بجائے بخاری اور مسلم کے خلاف چلائے جن کتابوں میں یہ احادیث موجود ہیں باقی رہا پردے کا مسئلہ تو وہاں بھی یہی سوال ہے کہ کیا جنت میں بدنیت بدنگاہ اور بدکار لوگ موجود ہوں گے یا پاکیزہ نفس لوگ کیا جنت کے پاکیزہ لوگوں کے لیے اجنبی خواتین کے بارے میں وہی جذبات نہیں پیدا کر دیے جائیں گے جو اپنی ماں و بہنوں کے لیے ہم آج محسوس کرتے ہیں اسی پاکیزگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں قریبی آزا و متعلقین کے سامنے خواتین کے لیے یہ جائز کر دیا ہے کہ پوری زیب و زینت کے ساتھ آ سکتی ہیں سورہ النور اقل کہتی ہے کہ یہی جنت میں ہونا چاہیے اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو مجھے کہنے دیجئے کہ وہ جگہ جنت نہیں ہو سکتی جہاں انسان سکون سے رہے کیونکہ پھر تو انسان کو ہر وقت اپنے نفس کی نگرانی کی وہی مشقت اٹھانی پڑے گی جس سے ہم آج دو چار ہیں جنت کی زندگی کے بارے میں میرا یہی استمبات ہے جس کی روچنی میں میں نے جنت کے ذکر میں خواتین اور مردوں کے اختلاط کے موقع پر پردے کی شرط نہیں لگائی لیکن حیاء اور پاکیزگی کی وہ شرط ساتھ لگاتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی لگائی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب اس طرح پاکیزہ کر دیئے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں رہا تھا ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا صفحہ دو سو اٹھاون سوال یہ ہے کہ کسی کو پاکیزگی کی شرط یہاں قبول نہیں تو پھر اسے جنت میں شراب تہور پر بھی پابندی لگوانی چاہیے جس کا ذکر بار بار قرآن مجید میں آیا ہے تاہم میرے استمباد کو گولی ماریے اس بات کو بھی جانے دیجئے کہ جمہور اہل علم کے پردے کے بارے میں کیا رائے ہیں اسے بھی چھوڑ دیجئے کہ صحابہ میں سے ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ تابین میں سے مجاہد اکرمہ زہاق سید بن جبیر آئمہ میں سے امام احمد کو چھوڑ کر آئمہ السلاسہ ابن رشد کے مطابق جمہور علماء اور پھر معاصرین میں سے یوسف القرزاوی اور امام البانی چہرے کے اس پردے کے قائل ہی نہیں جسے یہ حضرات ایک مسلمہ حکم کے طور پر پیش کر رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کو اس موقف کو نہیں ماننا تو بالکل نہ مانے مگر یہ تو مانے کہ خواتین کو چہرہ نظر آ جانا کسی پہلو سے کوئی فہاشی یا اریانی کا معاملہ نہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حج جیسی عظیم عبادت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں خواتین کو نقاب کرنے سے منع کیا ہے بخاری رقم 1838 کیسے ممکن ہے کہ حج کے موقع پر ایک فعل حرام یعنی چہرہ کھولنے کو لازمی کر دیا جائے یہی نہیں بلکہ امام بخاری امام مسلم اور دیگر آئمہ محدثین یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حج کے موقع پر قبیلہ بنی خسم کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے آئی جو بہت خوبصورت تھی آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کے چچازاد بھائی فضل عباس جو ایک نوجوان تھے اسے گھور کر دیکھنے لگے تو آپ نے فضل بن عباس کا چہرہ اپنے ہاتھ سے دوسری طرف پھیر دیا مگر اس موقع پر آپ نے اس خاتون کو پردے کی کوئی تلقین نہ کی یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو ناجائز تھا اسے روک دیا جو حرام نہیں تھا اس پر خاموش رہے میں کہتا ہوں کہ میرا نقطہ نظر کسی کو نہیں ماننا تو نہ مانے جو موقف اختیار کرنا ہے کریں پردہ کرنا ہے کیجئے اس کی تلقین ہے وہ بھی کیجئے مگر اس طرح کی زمنی اور سانوی چیزوں کی بنیاد پر کسی کو بدنام کرنے سے اسے مغربیت کے فروغ دینے جیسے اجزامات پر مبنی مہم چلانے کا کیا اخلاقی جواز ہے جس چیز کا معاملہ دنیا میں یہ ہے جنت کی پاکیزہ بستی میں جہاں کسی بدکاری اور بدنگاہی کا کوئی امکان نہیں وہاں اس کے حوالے سے ہدایت عام کرنے والی ایک کتاب کے خلاف مہم چلانے کا کیا دینی جواز ہے باقی جن آیات کا آپ نے حوالہ دیا ہے اگر آپ ان سے جنت کی خواتین کے لیے شرعی پردہ اخص کرتے ہیں تو مجھے ایسا کرنے والے کی اقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے میرے بھائی یہ آیات صرف یہ بتا رہی ہیں کہ اہل ایمان کو جو ہورے ملیں گی وہ باہیا اور باعصمت ہوں گی مردوں کی زوغ پسند اور سہولت کے ساتھ موجود ہوں گی یہ آیات زبان و بیان کا شاکار ہیں جس میں مرد و زن کے تعلق اور پسند و ترجیحات کو اشارے کنارے تشبیح اور تمثیل کے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے ظاہر ہے کہ جنسیت و ممنی اس تعلق کے بارے میں یہ قرآن مجید کے شایعان شان نہیں تھا کہ وہ کھل کر گفتگو کرتا چنانچہ اجاز سے کام لیا گیا مگر اس اجاز سے شرعی پردے کا جو مفہوم آپ نکال رہے ہیں وہ بلا شبہ قابل ادات ہے غور فرمائیے حضور کہ خیموں میں ٹھہری ہوئی ہوروں سے خواتین کے شرعی پردے کا قانون جس منطق کے تحت آپ نکال رہے ہیں وہ تو وہاں سے نہیں نکلتا مگر اس احمقانہ منطق سے یہ بات ضرور نکلتی ہے کہ آپ مرد لوگ تو جہاں چاہیں جنت میں گھومتے اور مزے کرتے رہیں البتہ آپ کی خواتین کو مستقل طور پر خیموں میں بند کر دیا جائے گا اللہ نے جنت کو مقام نعمت بنایا تھا مگر آپ لوگوں نے ہماری بہنوں کے لیے اسے بھی قید خانے میں تبدیل کر دیا ہے باقی اگر اس آیت کو سمجھنا مقصود ہے تو مجھ سے رجوع کیجئے گا میں اس دور کے پردے کے سب سے بڑے ہامی عالم دین کی تفسیر کا نام بتا دوں گا وہ بھی یہاں سے جنت کا پردہ جیسی کوئی چیز نہیں نکالتے البتہ ان کی تفسیر سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ اللہ تعالی یہاں اصل میں کیا کہہ رہے ہیں بہرحال آپ کے سوالات کے حوالے سے یہ میری گزارشات ہیں مگر اصل گزارش یہ ہے کہ کتاب کو اس کے اصل پس منظر میں پڑھئے اصل موضوع یعنی دعوت توحید و آخرت پر کوئی اعتراض ہے تو بتائیں ورنہ میری اس کتاب کی کیا اوقات ہے منفی انداز فکر کے ساتھ قرآن پڑھا جائے یا حدیث لوگ وہاں سے بھی منفی چیزیں دریافت کر لیتے ہیں والسلام ابو یایہ برائی سے بچنے کا آسان حل لوگوں کو برائی سے روکنا ہے کیونکہ اس کے بعد لوگ آپ کو برائی نہیں کرنے دیں گے ابو یایہ یہودیوں کی بغاوت یہ ایک اور خط ہے جو میری کتاب جب زندگی شروع ہوگی کہ خلاف انٹرنیٹ پر منفی پروپیکنڈا کرنے والے ایک اور صاحب کو لکھا گیا تاثبات اور فرقہ واریت کی روایت کے این مطابق انہوں نے میری نیت اور محرکات کو بھی پوری طرح موضوع بنایا البتہ تنقید انہوں نے وہ استعمال کی جو بعض دوسرے لوگوں نے لکھی تھی اور اسے پورے اعتماد سے اپنے نام سے چھاپ دیا میں نے انہی چیزوں کی طرف انہیں کچھ توجہ دلائی ہے ساتھ میں ان کے ایک اعتراض کا جواب بھی دیا میرا مقصد کسی فرد کے خلاف مہم چلانا نہیں قارین کو ان رویوں کی طرف متوجہ کرنا ہے جو معاشرے میں فلقہ واریت کو فروغ دیتے ہیں اس لیے ان صاحب کا نام اور مطالقہ تفصیلات حضف کر کے اب یہ خط افادہ عام کے لیے قارین کی خدمت میں پیش ہے محترم صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنا مضمون مجھے بھیجا گرچہ یہ پہلے بھی میں ایک دو دوستوں کے توجہ دلانے پر پڑ چکا ہوں آپ کی تحریر اور اسی نویت کی بعض دیگر تحریریں پڑ کر دل میں جو پہلا احساس جنم لیتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ خامخا ایک صدی سے بریلوی حضرات کے خلاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے محاص کھول کر انہیں ایک گمرہ بلکہ مشرق قرار دیتے ہیں آپ تو ماشاءاللہ خود عالم الغیب ہیں جن پر فرشتے اترتے اور وہی نازل ہوتی ہے اور حاضر و غائق کا سارا علم آپ کو حاصل ہے جس کی بنیاد پر آپ لوگوں کی نیت دل کا حال اور عامال کے محرکات تک جان لیتے ہیں اور پھر بڑے فخر سے مضمون لکھ کر اس کا اعلان کرتے ہیں تاہم آپ نے میری نیت اور محرکات پر اپنے علم غیب کی بنیاد پر جو کچھ لکھا ہے اس کا کوئی جواب دینے کے بجائے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت پر عمل کرنا پسند کرتا ہوں کہ ایسے معاملات میں جواب نہ دینے سے فرشتے مدافعت کرتے ہیں اس لیے میں ایسی بہتان تراشی پر اللہ کی آفیت مانگ کر خاموش رہنا ہی پسند کرتا ہوں باقی نفس مضمون میں کوئی ایسی بات ہوتی جس کا جواب دیا جا سکے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی مگر دراصل اس میں موجود تنقیدی نکات صاحب کی تنقید کا سرکہ اور الزام و بہتان پر مبنی لہجہ صاحب کے ساتھ ساتھ صاحب کے مضمون کا چربہ ہے مجھے بتائیے کہ سرکے اور چربے پر مشتمل اس مضمون کا میں کیا جواب دوں سوائے اس کے کہ اس سرکے کو معمولی رد و بدل کے ساتھ اپنے نام سے چھاپنے پر آپ کے حوصلے کی داد دوں بلا شبہ اس حمد پر آپ واقعی داد کے مستحق ہے رہے اس مضمون کے مشمولات تو اس میں سے جو امور وضاحت طلب ہیں لوگ پوچھتے رہتے ہیں اور میں جواب دیتا رہتا ہوں لیکن ظاہر ہے سوال پوچھنے والوں کو جواب دیا جاتا ہے دوسروں کی چیزیں بلا حوالہ اپنے نام سے چھاپنے والوں کو خدا خوفی کی نصیحتی کی جا سکتی ہے تاہم آپ چونکہ ایک نوجوان لگتے ہیں اس لیے آپ کی حوصلہ وضائی کے لیے اس واحد علمی مشقت کا جواب البتہ ضرور دوں گا جو اس مضمون میں آپ نے اٹھائی ہے یعنی مولانا حفظ الرحمن کا اختباس نقل کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ یہود نے بخت نصر کے خلاف بغاوت نہیں کی تھی اور یہود بخت نصر کے حملے سے پہلے اس کے باج گزار نہیں تھے جس طرح آپ اپنی تنقید میں دعویٰ کر رہے ہیں میں نے تیسری روشنی میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ مولانا حفظ الرحمن صبحاروی رحمت اللہ علیہ نے قصص القرآن میں اس واقعے کو اسی طرح بیان کیا ہے میرے موں میں اپنے الفاظ نہ ٹھونسیے میرے الفاظ ترجزیل تھے اگر اس تفصیل کے ساتھ اس دور کے انبیاء کی تنبیہات کو پڑھنا ہے تو مولانا مودودی کی تفہیم القرآن یا پھر مولانا حفظ الرحمن صبحاروی کی قصص القرآن کا متعلق کیجئے جس میں دیگر انبیاء کے ساتھ بخت نصر جس کے ہاتھوں بنی اسرائیل پر خدائی عذاب نازل ہوا کہ ہم اثر نبی حضرت یرمیہ علیہ السلام کے موائز بھی نقل کیے گئے ہیں صفحہ نمبر تیراسی میں اس پیراگراف میں وہ نہیں کہہ رہا جو آپ سمجھے ہیں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یرمیہ نبی کا ذکر کرنے والا میں پہلا آدمی نہیں ہوں بلکہ بڑے بڑے اہلِ علم نے ان کا ذکر کیا ہے یہ اگر جرم ہے تو اس کے مرتقی بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں باقی یہ بات کے اصل واقعہ کیا ہے تو عرض یہ ہے کہ جو بات میں نے لکھی ہے وہی درست ہے یعنی یہود بخت نصر کے باج گزار تھے وہ ایمان و اخلاق کے معاملے میں اپنی اصلاح کرنے کے بجائے بغاوت کو اپنے مسئلے کا حل سمجھ رہے تھے یرمیہ نبی نے انہیں بہت سمجھایا مگر وہ باس نہ آئے اور انہی کے دشمن بن گئے اس معاملے میں میرا ماخذ حضرت مولانا حفظ الرحمن صفحاروی نہیں بلکہ وہ کتاب ہے جہاں سے خود صفحاروی صاحب نے یہ سارے مضامین لیے ہیں یعنی بائبل اب ذرا کچھ وقت نکالیے بائبل کو کنگھا لیے لکھنے سے پہلے پڑھنا اور تنقیز سے پہلے تحقیق کرنا سیکھئے پھر وہاں کے اختباسات نقل کر کے اس گنہکار کو بتائیے کہ تم نے غلط بیانی کی ہے پھر میں بھی بائبل کے وہ اختباس نقل کر دوں گا جن میں یہ تاریخی حقیقت بیان ہوئی ہے اس کے علاوہ کسی اور موضوع پر میں آپ سے کسی مقالمے کے لیے خود کو آمادہ نہیں پاتا آپ شاید اس عذر کی آڑ میں پناہ لیں کہ بائبل پڑھنا گناہ کا کام ہے تو اتمنان رکھیں آپ عالم آدمی ہیں زمانہ قدیم سے لے کر آج کے دن تک علماء قرآن کے ان بیانات کی وضاحت کے لیے جہاں یہود و نصارہ کا حوالہ ہوتا ہے بائبل ہی پڑھتے اور نقل کرتے آ رہے ہیں بارال میں آپ سے وہی کہوں گا جو یرمیہ نبی نے اپنی قوم سے کہا تھا چوری کرنا بری بات ہے جھوٹے الزام و بہتان لگانا بدترین جرم ہے آپ سے توقع ہے کہ وہی کریں گے جو یہود نے کیا تھا یعنی سمجھانے والے کے دشمن ہو گئے تھے اتمنان رکھئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ بھی وہی کریں گے جو انہوں نے یہود کے ساتھ کیا تھا آخر میں آپ سے بھی وہی درخواست ہے جو صاحب سے کی تھی اختلاف ہے تو اسے علم تک محدود رکھیے کسی کے دل اور نیت کے بارے میں فیصلے دینا صرف اللہ اور اس کے رسول کا حق ہوتا ہے ایسا مت کیجئے یہ کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا ہوگا کہ تم نے کسی کی نیت اور اس کے کسی کام کے محرکات کا فیصلہ کس بنیاد پر کر دیا تھا کبھی منفی نفسیات سے نکل کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ روز قیامت پروردگار عالم نے پوچھ لیا کہ تُو نے میرے بندے کے دل کا حال کیسے جان لیا تھا تو کیا جواب دیں گے میری بات نہیں سمجھتے تو جان لیجئے اللہ کے حضور پیشی اتنا آسان کام نہیں جتنا آپ نے سمجھ رکھا ہے بہتان ان جرائم میں سے ایک ہے جو ایمان سلب کرا دیتا ہے صرف سو برس بات ہم میں سے ہر شخص اپنے کاموں کے ہمراہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا مہاں غلط علمی اشتہادات پر معافی بلکہ ایک عجر کی یقین دہانی تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کرا چکے ہیں مگر اخلاقی جرائم کی معافی کا کوئی امکان نہیں کاش آپ کو اس حقیقت کا احساس ہو جائے ایسا ہوا تو یہ میری محنت کا حاصل ہوگا ایسا نہ ہوا تو آپ حرزہ سرائی فرماتے رہیں ہم سبر کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ دن شروع ہو جائے گا جس کا عذاب اور ثواب کبھی ختم نہیں ہوگا والسلام علیکم ناقت موصوف نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا البتہ پروپیکنڈے کا سلسلہ بدستور چاری ہے میں بہرحال اپنے ان تمام محسنوں کی طرح ان کے لیے بھی دعا گو ہوں جو اپنی آخرت کی بربادی کی قیمت پر اپنی نیکیاں مجھے دے رہے اور میرے گناہ خود سمیٹ رہے ہیں ابو یحیہ آپ کا شمار خوش نصیب لوگوں میں ہوگا اگر آپ آدھے خالی کلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ابو یحیہ اندھیرے کی سب سے بیانہ قسم منفی سوچ ہوتی ہے جو امید کے ہر چراخ کو گل کر دیتی ہے ابو یحیہ